ہائے دوستو ویلکم ٹو بلو پین بلو مارکر آج ہم الیکشن سے سمبندیت کچھ چیزیں بتائیں گے کہ اس میں جتنے پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان پولنگ آفیسرز کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کارشتر کیا ہوتا ہے پولنگ آفیسرز ہم بوت میں دیکھیں تو پی ون پی ٹو پی تھری کے نام سے جانا جاتا ہے پولنگ آفیسر ون پولنگ آفیسر ٹو اور پولنگ آفیسر تھری باری باری سے دیکھ لیتے ہیں کہ پولنگ آفیسر ون کا کیا کارشتر ہے پولنگ آفیسر ٹو کا کیا کارشتر ہے اور پولنگ آفیسر تھری کا کیا کارشتر ہے جو ہمارے مطرگن پی ون پی ٹو پی تھری کے لیے جن کو نیوکت کیا گیا ہے ان کو بھی اس چیز کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے اپنا جو ان کا ڈیوٹی ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے اور ایک ہوتا ہے پریزائیڈنگ آفیسر جسے ہم پی تھا سین پدادی کاری کہتے ہیں تو یہ پی تھا سین پدادی کاری کے بارے میں ہم آپ کو ایک نیا ویڈیو چونکہ فریش اس کے جو کارشتر ہیں بہت بڑا کارشتر ہے ان کا تو ان کو ان میں شامل کرنا صحیح نہیں رہے گا اس کے لیے ہم آپ کو ایک الگ سے ویڈیو لے کر کے آئیں گے ہم پیون کے کارشتر کے بارے میں سب سے پہلے جان لیتے ہیں جو بھی ہمارے مترگن یا دوست پیون کے لیے نیوکت کیے گئے ہیں سیلیٹ کی کیا کیے گئے ہیں ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنا کارشتر جو ہے اچھی طرح سے ان کو پتا ہونا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو ڈیوٹی ہے اس کا نروہن اچھی طرح سے کر سکے بہ خوبی کر سکیں تو چلیے پیون کا زیادہ کام نہیں ہے دوستو ان کا صرف اور صرف یہ کام ہے کہ جب بھی مدداتا ووڈ دینے کے لیے آئے گا سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا پیون کے پاس آئے گا اور پیون سب سے پہلے ان کا جو آئی ڈی ہے یا آئی ڈیٹی کارڈ ہے اپک ہے الیکشن فوٹو آئی کارڈ ہے یا اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشنر اف انڈیا نے گیارہ اور ڈوکیمنٹس دیئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ہے ان کا ملان وہ اپنے چنیت پرتی کے ساتھ جو چنیت پرتی پیون کے پاس موجود ہوگا جو دیا رہے گا چنیت مدداتا پرچی مدداتا ریسٹر کے ساتھ اس کو کیا کرے گا ملان کرے گا اور ملان کرنے کے بعد اس کا جو کرمانک ہوگا وہ زور سے بولے گا تاکہ یہ آواز پیٹو کو سنائے دے چونکہ پیٹو بھی پیون کے بغل میں ہی رہے گا دوسری بات اس مدداتا چنیت مدداتا جو ریسٹر ہوگا وہ فیمیل ہے یا میل ہے وہ مہیلہ ہے یا پرش ہے اس کی پہچان کرنے کے لیے وہ جو ان کا کرمانک ہے وہاں پر ایک ریکٹنگولر جو بوکس بنا ہوتا ہے اس میں ایک ڈیاغنل اس میں کھیز دے گا ایک لکیر اس طرح سے ترچی لکیر کھیز دے گا اگر وہ پرش ہے اور اگر وہ مہیلہ ہے تو ترچی لکیر کھیچنے کے ساتھ اس کو ایک کونہ کو گولہ کر دے گا سرکل بنا دے گا اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ یہ مہیلہوں کے سنکھیا بھوٹ کے دوران جب بھوٹ کی جو بھوٹ کا جو بھوٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا تو یہ پتہ چل بائے گا کہ کتنے مہیلہ اور کتنے پرشوں نے اب تک مددان کر دیا ہے تو آپ سکھے پیون کا کارشتر صرف اور صرف نمبر ون پیون جو ہوتا ہے وہ آپ کا چلیت جو مددہ ریسٹر ہوتا ہے اس کا مالک ہوتا ہے اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے نمبر دو وہ ووٹر کی پہچان کرتا ہے نمبر تھری وہ ووٹنگ ریسٹر میں ترچھی ریڈ پن سے اپنا نشان لگاتا ہے اور جو فیمیل ہوگا ترچھی نشان لگانے کا اس کو گولا کر دے گا کہنے کا مطلب ہوا کہ وہ صرف ان تین باتوں کا مالک ہوتا ہے مطلب ریسٹر کا مالک ہو گیا وہ چنیت پرتی کا دوسرا وہ مددہ تھا کی پہچان کا مالک ہو گیا تیسرا وہ مل فیمیل کو سگریگٹ کرنے کے لئے الگ کرنے کے لئے ایک اس طرح کا ترچھی لائن بناتا جائے گا بس یہ تین کام ان کو دھیان میں رکھنا ہے اور کوئی کام پیون کا اس جگہ پر نہیں ہے تو اگر کوئی دوست یا کوئی ساتھی ہمارے پیون کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو آپ یہ یہ آپ یاد رکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو مددہ تھا جو چنیت اس کا ریجسٹری کی جو چنیت پرتی ملے گی اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے گا اور اس کا ملان اس کا ملان آپ اچھی طرح سے کر لیجئے گا اور ملان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا کرمانک زور سے بولنا ہے اور پھر اس کو چنیت کرنا ہے کہ وہ فیمیل ہے کی میل ہے اور آپ کو چنیت کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا یہ تھا پیون کا بات کرتے پیٹو پیٹو کا بہت سارا کام ہے پیٹو جتنے ہی ہمارے ساتھی اور دوست پیٹو کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ پلیز بہت دھیان دے کر اس بات کو سنیے گا کہ پورا کا پورا جو کاربھار ہے دیکھا جائے تو پیٹو پر ہی ٹی پیٹ کرتا ہے بہت سارا کام ہے میں آپ کو باری باری سے بتاتا ہوں پیٹو نمبر ایک دیکھا جائے تو وہ سب سے پہلے سیونٹین اے جو مدداتا ریجسٹر ہے جو مدداتا ریجسٹر ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے جس پر کچھ کولم بنے ہوتے ہیں کولم میں سیریل نمبر ہوتا ہے آپ کو سکرین پہ آ جائے گا آپ دیکھ لیجئے سکرین ہوتا ہے بوٹر کا یہ کرمانک ہوتا ہے اور اس میں کونسا وہ بوٹنگ جو مطلب کارڈ ہے لے کر کے آیا ہے یہ اپک ہے یا اور گیارہ ڈوکومنٹس میں آمیں سے کوئی ہے چونکہ اس میں اس کو اس کے آئیڈی کارڈ کا لاسٹ کا چار ڈیجٹ ہے اس میں اس کو لکھنا پڑے گا آنکیت کرنا پڑے گا اور ساتھ میں ایک جو کولم ہوتا ہے اس میں بوٹر کا تھپا یا سگنیچر لینا پڑے گا اور لاسٹ میں ہوتا ہے ریمارکس کا کولم تو یہ کچھ کولمز ہوتے ہیں آپ کے سیونٹین اے ریجسٹر میں تو پیٹو کے میرے دوستو یہ آپ کا آپ اس ریجسٹر کے پوری اچھی طرح سے سٹیڈی آپ کر لیجئے یہ چار پانچ کولم کا یہی آپ کو لکھنا ہے کچھ نہیں کرنا تو میں آپ کو سیریلی بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے جب پیون آپ کو کرمانگ زور سے بولے گا تو اس کرمانگ کو آپ کو وہاں سیریل نمبر لکھنا پھر اس میں کرمانگ آپ کو لکھ دینا ہے کرمانگ کے ساتھ آپ اس کو ووٹر جو آئے گا اس کا آپ کیا لیں گے سب سے پہلے سیگنیچر لیں گے یا تھم ایمپریشن لیں گے تو تھم ایمپریشن آپ کو ریجسٹر کو ٹیرا کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے ہی رکھئے گا ریجسٹر کو وہ آئے گا یا تو تھم ایمپریشن لگائے گا یا اگر تھم ایمپریشن نہیں لگائے گا تو سیگنیچر کرے گا اور سیگنیچر کرنے کے بعد آپ اس کو ایک مد داتا سلپ اس میں اس کا کرمانگ لکھا ہوگا اس میں سیریل نمبر لکھا ہوگا اس کو ایک سلپ بنا کر کے اس کو دیں گے کس کو دیں گے آپ اس مد داتا کو دیں گے تو آپ کا پہلا کام کیا تھا اس کا سیونٹین اے میں اس کا کرمانگ کو انکت کرنا پھر اس سے نمبر دو سے سیگنیچر لینا نمبر تین اس کو کیا کرنا ایک پرچی جاری کرنا مددان دینے کے لئے اس کو پرچی جاری کرنا لیکن ایک چوتھا کام بھی آپ کا ہے دوستو افیشل دیکھا جائے تو وہ جو امیٹ سیاہی جو ہم لگاتے ہیں بائیں ہاتھ کے یہاں اس ترجنی پر فور چونکہ آپ جو بھار زیادہ ہے اگر ایسا نہ ہو کہ وہ جو امیٹ سیاہی لگاتے وقت وہ آپ کے ریجسٹر پر گر جائے تو سارا کام برباد ہو جائے گا اس لئے سویدہ انسار وہ کام آپ پی 3 کو بھی دے سکتے ہیں پی 3 وہ آپ کا کام دوستانہ لحاظ سے انداز سے وہ آپ کا کام کر دے گا لیکن امیٹ سیاہی لگانے کی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے پی ٹو والوں کی بنتی ہے تو یہ کام آپ سمجھ گئے تو میں آپ کو ایک بار سمارائز کر دیتا ہوں کہ آپ کا کام کیا ہے سب سے پہلے جو آپ پی ووٹر کا کر مانک چور سے بولے گا وہ آپ کو اپنے سیونٹین اے میں ریجسٹر کرنا ہے لکھنا ہے نمبر دو آپ کو اس سگنیچر لینا ہے نمبر تین آپ کو پرچی جاری کرنا ہے پرچی جاری کرنے سے پہلے آپ کو آئی کارڈ جو آپ دیکھیں گے اس آئی کارڈ کا جو چار ڈیجٹ ہوگا اس کو آپ سیونٹین اے میں انکیت کرنا پڑے گا پھر جا آپ پرچی دیں گے تو یہ آپ پی ٹو کام ہو گیا پی ٹو ک آپ لکھنا ہے کافی تیزی کے ساتھ لکھنا ہے لکھنے ساتھ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ سب کا سیگنیچر لے رہے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ جو بھی آئی کارڈ آپ کے پاس وہ لے کر آتا ہے آپ اس کے سنکھیا ہے لاز چار ڈیجٹ کو آپ اس میں انکیت کرتے ہیں پھر فائنل پرچی دے دیتے ہیں یہ آپ کا پی ٹو کام یہاں پر سانپ ہو جاتا ہے اور دیکھا جائے دوستو پی تری کے بارے میں پی تری کہا جائے تو کنٹرول یونٹ کا وہ پرباری ہوتا ہے کنٹرول یونٹ پی تری کے پاس رہے گا لیکن سودہ کے انسوار ہم لوگ پی تری کے پاس اس کو اس کنٹرول یونٹ کو رکھ دیتے ہیں اور پی تری کا کار چھتر کیا ہے کہ جب پی تو اس کو پرچی دے کر دینے کے لیے اس کو کیا کرتا ہے آگیا دیتا ہے اس کو پرمیشن دیتا ہے تو اس کو لے کر کے پی تری کے پاس جاتا ہے وہ پرچی تھماتا ہے تو پرچی لینے کے بعد پرچی کو سرکشت کر لے گا اور سرکشت کرنے کے بعد پی ٹو کا کام اس کو اکسٹرا دیا گیا تھا اور پھر وہ کنٹرول یونٹ کا بیلٹ اس کو دبا دے گا اور دبا کر وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی آپ جائیے اپنا بدان کیجئے اب بدان کرنے کے لئے نہیں ہے اس کو پرچی کو سمال کر کے رکھ نا ہے اور بیلٹ کنٹرول نیوٹ کا دبانا ہے تاکہ وہ مدداتا جا کر کے مددان دے سکے تو مجھے لگتا ہے میں کام نہ کرتا ہوں میں ایسا سوچتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست پی ون پی ٹو پی دھری میں سیلکٹ ہوئے ہیں یا ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اسائن کیا گیا یہ کام بہت خوبی اپنے کام پہ انجام دیں گے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیسا لگا یہ ویڈیو آپ ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے بات دکیت